دوستو پاکستان میں لوگ شاپنگ کرنے کے لیے مارکیٹس اور بزاروں کا رخ کرتے ہیں لیکن اب یہ ٹرینڈ چینج ہوتا جا رہا ہے اب پاکستانی لوگ زیادہ تر شاپنگ کرنے کے لیے بڑے بڑے شاپنگ مالز کا رخ کرتے ہیں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پاکستان کے چھ سب سے بڑے شاپنگ مالز کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤن ڈاؤن نمبر سکس گیگا مال دوستو گیگا مال پاکستان کے بڑے شاپنگ مالز میں سے ایک ہے یہ اسلام آباد کے دیفنس فیز ٹو میں واقع ہے اس مال کی بیلڈنگ بہت ہی خوبصورت ہے اس مال کو ٹائٹینک شپ کی طرح بنایا گیا ہے گیگا مال میں نیشنل اور انٹرنیشنل برینڈز کی ایک سو پچاس سے زائد آوٹلیٹس موجود ہیں دوستو یہ مال اتنا بڑا ہے کہ اس میں کسٹمرز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے کیلئے ٹرین چلائی گئی ہے ٹاپ فلور پر مختلف لزیز کھانوں کے ریسٹورنٹس بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لئے یہاں جھولے بھی لگائے گئے ہیں اس مال میں لوگ شاپنگ کرنے کے علاوہ سیرو تفریخ کرنے کے لئے بھی آتے ہیں نمبر فائف ڈالمن مال دوستو ڈالمن مال کراچی کے علاقے کلیفٹن میں واقع ہے اس مال کی بیلڈنگ بہت ہی خوبصورت ہے پاکستان میں ایسی خوبصورت بیلڈنگز بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہیں ڈالمن مال دس لاکھ سکوئر فیٹ تک پھیلا ہوا ہے اس مال میں انٹرنیشنل برینڈز جیسا کہ مینگو، نیکسٹ، نائکی، مدر کیر کی آوٹلٹس بھی موجود ہیں ڈالمن مال میں کلوڈنگ کے علاوہ بچوں کے لئے پلے ایریا اور کھانے کے لئے انٹرنیشنل فیمس ریسٹورنٹس بھی بنائے گئے ہیں پاکستان کی فیمس شو بیز سیلیبرٹیز بھی یہاں شاپنگ کرنے آتی ہیں ڈالمن مال میں اس کے علاوہ گروسری سٹورز، بینکز، آفیسز اور فارمیسز بھی موجود ہیں نمبر فور، پیکیجز مال دوستو پیکیجز مال لاہور میں والٹن روڈ پر موجود ہے یہ لاہور کا دوسرا بڑا مال ہے اس کی پارکنگ میں دو ہزار سے زیادہ گاڑیاں پارک کی جا سکتی ہیں پیکیجز مال میں دوستو پلس انٹرنیشنل اور نیشنل برینڈز کی آؤٹلٹس موجود ہیں اور موویز کے لئے سینی پیک سینیما بھی بنایا گیا ہے اس کے علاوہ پیکیجز مال میں فائی سٹار ریسٹورنٹ اور بچوں کے لئے پلی لینڈ بھی موجود ہے پیکیجز مال فولی ائر کنڈیشن مال ہے اس مال میں اگر آپ گھنٹوں بھی گھومتے رہیں تب بھی آپ اسے پورا ایکسپلور نہیں کر سکتے اگر آپ بھی کبھی پیکیجز مال گئے ہیں تو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں نمبر تھری سینٹورس مال دوستو سینٹورس مال اسلام آباد کے سیکٹر ایف ایٹ میں واقع ہے اس خوبصورت مال کے چھتیس فلورز ہیں یہ پاکستان کی خوبصورت ترین بلڈنگز میں سے ایک ہے سینٹورس مال کی ٹرپل بلڈنگز اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے دوسری بلڈنگز سے مختلف بناتی ہیں اس کی پہلی پانچ سٹوریز میں شاپنگ مال بنایا گیا ہے دوستو سینٹورس مال میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور اس رش کو کم کرنے کے لیے یہاں تھری ہنڈرڈ روپیز کی ٹکٹ لگا دی گئی ہے تاکہ جو لوگ صرف شاپنگ کرنے آتے ہیں وہ ہی اندر آ سکیں اور یہ پیسے آپ کی شاپنگ میں ایڈجسٹ کر دیے جاتے ہیں اس کے اوپر والے فلورز میں بینکز اور آفیسز بنائے گئے ہیں شاپنگ مال میں تین سو سے زائد نیشنل اور انٹرنیشنل برینڈز کی آوٹلٹس موجود ہیں اس کے علاوہ فوڈ کورٹ اور کافی شاپس بھی بنائی گئی ہیں دوستو سینٹورس مال کو بنانے میں تین سو پچاس کروڑ روپے خرچ ہوئے اور اب پورے پاکستان سے لوگ یہاں وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں نمبر ٹو امپوریم مال دوستو امپوریم مال پاکستان کا دوسرا بڑا شاپنگ مال ہے یہ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن فیس ٹو میں موجود ہے امپوریم مال پاکستان کی امیر ترین انسان میاں منشا کی ملکیت ہے یہ مال 18 لاکھ سکیر فیٹ پر پھیلا ہوا ہے امپوریم مال میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ٹرین بھی چلائی گئی ہے یہاں پر دوستو سے زائد نیشنل اور انٹرنیشنل برینڈز کی آوٹلٹس بنائی گئی ہیں یہاں ایک دن میں چورتالیس ہزار سے زیادہ لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں امپوریم مال میں تیرہ فلورز بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پاکستان کا سب سے بڑا سینیما بنایا گیا ہے جس میں نو ملٹی پلیک سکرینز لگائی گئی ہیں اور تو اور فوڈ کورٹ میں تین ہزار لوگوں کی بیٹھنے کے لیے سٹنگ ایریا بھی بنائے گیا ہے امپوریم مال کو بنانے میں پچیس بلین روپے کی لاغت آئی اس میں فائیو سٹار ہوتل بھی بنایا گیا ہے جس میں ایک سو دس لگجری رومز موجود ہیں نمبر ون لکی ون مال دوستو لکی ون مال پاکستان کا سب سے بڑا مال ہے یہ کراچی کے علاقے راشد منحاس روڈ پر موجود ہے لکی ون مال کو بنانے میں گیارہ بلین روپے کی لاغت آئی اسے چھے مئی دو ہزار سترہ میں اوپن کیا گیا تھا اس مال میں اٹھائیس فلورز موجود ہیں لکی ون مال چونتیس لاکھ سکوئر فیٹ پر پھیلا ہوا ہے جو کہ امپوریو مال سے دو گناہ زیادہ بڑا ہے اس مال میں اگر آپ پورا دن بھی گھومتے رہیں تب بھی آپ ہر جگہ وزٹ نہیں کر سکتے یہاں پر دوستو سے زیادہ انٹرنیشنل اور نیشنل برینڈز کی آوٹلیٹس موجود ہیں اس کے علاوہ بچوں کے لئے پلیئر لینڈ اور تھیم پارک بھی بنائے گئے ہیں کراچی کی فلم انڈسٹری کے فیمس لوگ بھی یہاں شاپنگ کرنے آتے ہیں دوستو آج تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور کم بیٹ میں اپنی رائے کا اثار ضرور دیں